نمسکر ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں دی گراؤنڈ نیٹوریک میں ہوں آپ کے ساتھ وکرم اندورہ ساتھیوں ایک موٹیویسنل سٹوری لے کر کے میں حاضر ہوں آج میں اس وقت سرسہ جلے کے گاؤں ڈھوکڑا میں موجود ہوں اور آپ کو میں بتا دوں کی مہندر سنگھ ماکڑ جن کی پوتی کا جو برثڑے تھا اور اس برثڑے پر انہوں نے ایک دارمک سستان کے اندر جو ہے پچیس ہزار روپے دیکھ کر کے یہ برثڑے یوں منایا ہے اور ان سے ہم جانیں گے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں وہ اپنے جنم دین پر یا اپنے بیٹے کے جنم دین پر کیک کاٹ کر کے برثڑے سلیوریشن کرتے ہیں لیکن مہندر سنگھ ماکڑ نے پچیس ہزار روپے گاؤں سالہ میں دان دے کر کے بیٹی کے جنم دین کو کچھ یوں منایا ہے اور ہمارے ساتھ مہندر سنگھ جی ماکڑ ہے وہ جڑ گئے ہیں ان سے ہم باتشت کرتے ہیں مہندر جی رام رام اور سب ٹھیک ہو تو آپ پاں برثڑے دیکھا کہ ایک کٹ کے منایا ہے تو تھے یہ دان دے کے برثڑے منایا ہے پچیس ہزار روپے گاؤں سالہ کیا کچھ کرنا چاہوا مہاری جی پوندانی کی سوچ ہے پوندانی کی سوچ ہے ہاں 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 ڈیپون کرنا تو بڑی بات ہے ہاں 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 سکولا ہم جب دیوان تو پولج دب دیوان تو اور دیوان اسکولاں دیوان سکولا ہدا جی پوندانی کی سابون دیگنا رہا ہے ہونا ہاں ہاں بات ہے سکولا ہر ہمی کرنا کی ہے بھی اسکولا ہمی دینا چی ہے سکولا ہمی دینا چی ہے ٹھیک ہے جی تو تھے جو درستک آپ اندیکل آریا جو آریا باؤں کے کچھ نیوے دن کرو ایک طرف برثل دے پرٹیپر آپ ہاں دیکھا جا رو ریپیا لگا گے برثل دے مناوے لوگ اور ایک طرف تھریہ سوچی بھی تھے گو سالم دان پون کریں آج بڑی ہے جی بات پر گلت بات ہے جی بھی ہے مناوے تو آبات ہے نہیں آبات ہے نہیں تو میں بری سوچ کر گے گو سالم دان کر دیو جی پتی جا رو ریپیا آبات ہے نہیں آبات ہے جی آبات ہے جی یہ جو برثل دے کے کاٹتے ہیں تو یہ پھالتو کے خرچے ہیں یہ بلکل نہیں کرنے چاہیے دھارمیک سترلوں پر لگانے چاہیے اور گو سارا میں کوئی ہسپیٹل میں اور ضرورتمند لوگوں کو دینے چاہیے جن کا اس کے تو کچھ صحیح طریقے سے استعمال ہو یہ پھالتو کے خرچے بلکل نہیں ہونے چاہیے کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے آبات ہے کیا کچھ کہنا چاہو گے یہ جو برثل دے پھالتو کہ جن دن پر پسیس ہزار روپے کا دان دیا گیا ہے میرا ماننا یہ ہے جی جیسے ہم دیکھتے ہیں سماعہ کے اندر لوگ زرم دن منداتے ہیں پارٹیاں کرتے ہیں دس ہزار روپے ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں کے کارٹنے کے روپ میں زادہ جی نے یہاں پر ایک اچھی سوچ کے ساتھ پچیس ہزار روپے گو سالے کے اندر دان دی ہیں ایک بہت ہی سرانی کام ہے ان سے پرینہ لے کر اور لوگوں کو قدم بڑھانی تھی سو آپ کیا مانتے ہیں اس طریقے کا یہ دارمی اس طرح پر دیا گیا ہے اور کہاں کہاں دے گو سالے کے اندر گوہوں کے لیے ان جو پیسے دی ہیں ان سے اچھے کام کرے جا سکتے ہیں ان کا چارہ وغیرہ لے جا سکتے ہیں اور چیزے سے سکولوں کے اندر دان دی جا سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کچھ گریب بچے ہوکتے ہیں ان کو بھی سردیاں آئے تو بھی سویٹر وغیرہ دان دے دو اور اس طرح کی سویدہ کری جا سکتے ہیں کیا آنے والے سے آپ کی طرف بھی ایسا قدم خید ہے ہے سر ضرور تو یہ تھے ہمارے ساتھ میندر جی مارکڑ اور ہم نے یو آساتھی ڈیپک سے بھی باشت کی انہوں نے سپسٹ طور پر کہا کہ یہ جو دھارمک سطل پر انہوں نے جو گوہوں کے سارے کے لیے پچیس ہزار روپے کا دان دیا ہے ایسا دانہ میں سکولوں کے اندر اور ہسپٹلوں کے اندر بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بڑے سطر پر دیس کے اندر پریورتن آئے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ برثڑے کے نام پر کیک کاٹتے ہیں اور پھیجول خرچی کے روح میں ہزاروں روپے لگا دیے جاتے ہیں لیکن میندر مارکڑ کے جو پوتی کا جنمدین تھا تو میندر مارکڑ جی نے پچیس ہزار روپے گو سالا میں گووں کے سارے کے لیے دیئے یہ جو پرینہ دائک یہ جو نیوز ہے ہمارے دکھانے کا یہی مطلب ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جیدہ سے جیدہ جو ہے موٹیویٹ ہو تاکہ بڑے سطر پر لوگوں میں جاگروتہ لائی جاسکی بنے والے